پہلے آپ کو کشمیر کے حالات واقعات پر نظر دڑھواتا ہوئے یہ بھی بتاتے چلیں کہ پی کے پولے ڈیویجنل کمیشنل کشمیر جو کل شام کو سیناگر کے لال چوک کے آفتاب مارکٹ میں سرخی بناتے رہے شہ سرخی میں چھائے رہے آج تبدیل کیے گئے جو ہیں پی کے پولے ڈیویجنل کمیشنل کشمیر رہے اور کافی وقت تک ڈیویجنل کمیشنل کشمیر تائنات رہنے کے بعد آج اچھا نکھی بعد دوپر حکم نام جاری ہوا اور اس حکم نامے میں پی کے پولے کو اب چیف الیکشن کمیشنر تائنات کیا گیا ہے یہ حکم نامہ بعد دوپھر کو آیا ہے اور سوشل میڈیا سے لی کے باقی ماملات میں اکثر جگو پہ بتایا جاتا تھا کہ یہ کل کی بات جو ہے کل رات کی بات آج اس پہ کام ہوا ہے تو چلیے یہ کل کی بات لیکن کل کی بات پہ آج کیا سورتحال تھی لال چوک کی تصاویر سوہ سوہ کی آپ کو دکھاتے ہیں تصاویر دیکھیں لال چوک گھنٹا گھر کے ساتھ والا علاقہ اور آج یہاں دو طرفی حالات تھے ایک طرف تھا جہاں بازار کھلا تھا ایک طرف تھا بازار بند تھا کشمیر ڈیوائیڈ واقعی میں ہوتا جا رہا ہے اور کہیں امیر و غریب تو کہیں دکاندار ورسز رائٹ ورسز لیفٹ ساپ نظر آ رہے اور یہ دکاندار جو سینہ گھر کے لال چوک کے آس پاس آئید دکان بند کی ہوتے یہ آفتاب مارکٹ میں کل جو زبتی سرب موری کا معاملات ہوئے تھے اسی پاس منظر میں بازار بند تھا اور بازار بند ہونے کے پاس منظر میں یہ بھی بتا جا رہا تھا کہ کل شان کو جو اکھاڑا یہاں پہ جو بلڈنگ میں جو گنڈا سنگ بلڈنگ کا معاملہ دیکھنے کو ملا جس میں کئی طرح کے سوالات اٹھے اور دو درجل سے زائد دکانوں کو کل سیز جب کیا گیا تو اس کے بعد آج صبح دکانداروں نے بتا رہا ہے کہ آج مارکٹ بند رکھا تھا یہ مارکٹ بند رکھنے کی خبریں یا مارکٹ بند رکھنے کی پورے معاملات جو ہیں آلہ حکام تک پہنچے تو پھر باتچیت کا سلسلہ شروع ہوا اور باتچیت مضبط نتائج پر اختام پذیر ہوئی اور فوراں ہی پھر وہ آدھا حصہ بھی کھل گیا تو اگلی تصویر اس باتچیت کے سلسلے کے بعد جو کچھ بھی دیکھنے کو ملا وہ تصویر کھلے مارکٹ کی اور لال چوک کا یہ کھلا بازار ایک بار فرد لال چوک کی اکاسی کراتا گھنٹا گھر کے ساتھ والا یہی علاقہ اور گھنٹا گھر کے ساتھ والے کس علاقے میں الیکٹرانگز کے لیے مشہور آفتاب مارکٹ کل شام کو سرکار کے حکم نامے پہ کہیں کہیں سیل ہوا تھا آج سرکار کے حکم نامے پہ ڈی سیل بھی ہوا اور سوالات بہت اٹھے جارہے تھے اور سوالات جو کشمیر میں اس دنوں سرکار کا انٹین کروچ میں ڈرائی چل رہا ہے اس پہ سوال اٹھے کہ کیا جس طرح کل لال چوک کے علاقے میں اچانک دکانوں کو سیل کیا گیا اور آج صبح جب سرکار نے دیکھا کہ کاغذات دیئے ہیں سب معاملاتیں تو ڈی سیل کیا کہیں یہ دیاست کے دوسرے حصوں میں تو نہیں ہو رہا ہے وہاں بھی ویسائی کوئی حال تو نہیں ہے اگرچہ وہاں میڈیا یا کرائیسز جو وہاں پہ زیادہ نہیں ہو رہی ہے اس وجہ سے خاموش ہی ہے تو کہیں ایسے معاملات تو نہیں ہو رہے کیونکہ سیناگر کے آفتاب بلڈنگ میں سوال نمبر ایک یہ بھی اٹھا ہے کہ اگر یہ گنڈا سنگھ کی بلڈنگ ہے اس کے پرخوں کی بلڈنگ ہے تو مونسپلٹی اب تک اس کا کس طرح سے کرایا لے رہا تھا اور اگر یہ وہ نہیں ہے مونسپلٹی کی بلڈنگ ہے مونسپلٹی کرایا لے رہا ہے تو پھر کل شام کو کیا تالمیل کی کمی رہی یا کچھ لوگ کہتے ہیں گنڈا گردی ہوئی ایڈمنسٹریشن کی جو آکے انہوں نے بینہ دیکھے بینہ سمجھے لالچوک کی ان دکانوں کو سیل کیا یہ سوال آج شہر میں خوب پوچھے جارے تھے اور انہی سوالات کا جواب ان تظامیہ سے آج مانگنے کی کوش کی جارے تھی کیونکہ سوالات وہ ہیں جن پہ سرکار کو پوچھا جا سکتا ہے کہ کل جو کچھ بھی لالچوک کے علاقے میں ہوا جہاں دکانیں سیز ہوئی کیا ان کے اہل خانہ رات کو آرام کی نید سوئے ہوں گے کیا ان میں سے بہت سے لوگوں کو بلڈر پشر کا اٹیک نہیں ہوا ہوگا اور اگر کسی کا ذہنی جو توازن ہے وہ اس دوران اس کو پریشانی ہوئی تو اس پریشانی کے لیے ایڈمنسٹریشن کا کون سا پرزا ذمہ دار ہے ڈیموکریٹک سٹیٹ ویلفیر سٹیٹ اور یہ دونوں چیزیں جب ہماری ہیں جب اس پہ ہم دعویٰ کرتے ہیں تو کیا ہونا چاہیے ان افسران کے خلاف جن کے ہاتھوں یہ کاروائی ہوئی ہے تو ذرا سن لیجئے گا لالچوک کے دکاندار کیا بتا رہے تھے ہم اناثرائزڈ نہیں ہیں نائنٹی سیونٹی ٹو سے لے کے ٹل دیٹ تک مارش دوہزار تیز تک ہماری رینٹ اڈوانس ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آیا کل کس طرح آگئے اور ہمیں سیل کی دکان اس وجہ سے ہم بہت پریشانی میں تھے پوری رات پر ہم یہاں بیٹھے تھے بڑا ہوا ہے اڈوانس میں بڑا ہوا ہے لیکن پریشانی ہوئی اور اس پریشانی کی وجہ سے اس کے گھر میں اس کے رشتے میں جو اس کی عزت کو ٹھیس پہنچی عزت نفذ اسے کہتے ہیں اس کا ذمہ دار کون کیا کشمیری کی عزت کہیں نہیں تو ہے اس کا بھی سوال پوچھا جاسا اگر عزت ہے تو حد کے عزت کا جھر جانا کون دے گا اور اگر عزت نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے کہ جو مرضی ہے سرکار کر سکتی ایرمیسٹیشن کے وہ پرزے کر سکتے ہیں جو سب اپنے آپ کو بابو سمجھتے ہیں تو بابو کی یہ معاملہ سرین آگر کے آفتہ مارکٹ میں صاف طور پر سوال اٹھا رہا ہے اور کیا بتا رہے تھے ایک اور پہلو بھی اس تصویر کا ہے لیکن ذرا لوکل لوگ وہاں پہ دیا دکاندار کیا بتا رہے تھے ایرماب اگدار تک پہنچانا چاہتے ہیں جو ہمارے پریجنٹ صاحب بے تھے تو انہوں نے ان سے بات کی جو ریونیو ریکارڈز تھے ان نے ان کو دکھا ہے پڑیو کام صاحب نے وہ دیکھ کے ایل جی صاحب سے بات کی تو ان نے بلا نہیں یہ لیگلز ہے ان کو چھوڑ دیجئے ان کی سیلنگ ڈیسیلنگ کیجئے ڈیسیل کیجئے گا جب ریونیو ریکارڈز دیکھے یہ یہ لوگ بتا رہے ہیں تو پھر ہم سے بہت سے لوگ آج ہمارے نمائندو سے لوگ بتا رہے تھے کہ ایک تو آنریبل کوٹ اس میں خود سو موٹو کیس کانوں کو سیل کیا گیا وہ صرف یہیں پہ کیا جاتا ہے یا کہیں اور بھی ہوتا ہے اگر یہاں کے آفتاب مارکٹ کے لوگوں کی آواز میڈیا یا دوسرے ذریعوں سے پہنچ گئی کیا دور دراز کے گاؤں ایسا نہیں ہوتا ہے وہاں کی آواز کہیں پہنچتی یہ نہیں ہے تو کیا وہاں پہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوگا کہیں منمانی تو نہیں ہے یہ پہلو تھا سین آگر کے آفتاب مارکٹ کا اور آفتاب مارکٹ کے اسی پہلو پر بازار جو کھلا اس کے بعد بہت سے معاملات جو ہیں سیدھا بھی ہوتے ہوئے شروعے بتایا جاتا ہے کہ سرکار کو بیک فوٹ پہ آنا پڑا اور بیک فوٹ کے بعد باتچیت کا سلسلہ بھی جاری جاتا ہے ٹریڈر فیڈریشن نے بھی سین آگر میں آج انتظامیاں سے باتچیت کی اور اس باتچیت کے بعد اپنا غدی عمل سامنے رکھا ہر جگہ سے پوچھا جاتا ہے کہیں یہ سرکار کس طرح کے یہ ہوا جو ہے یہ پیدا کر رہی ہے کسی سی آئی کے شیخ آشک نے بھی سوال پوچھا ہے ایک تو ایسا ہے کہ بھائی کسی نے کہیں پہ بھی دکان کھڑا کر دی سڑک پہ کھڑا کر دی چیمپر will not come for that person کیونکہ ہماری بات آگے کرنی ہو بگر اوپر والا دیکھ رہا ہے اگر کسی جائز بندے کا بیچارے کو مسئیبت آ رہی ہے انیسیسرلی وہ بیچارہ خرٹ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اہلو آیال ہے فیملی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو حراسہ نہ کیا جائے تو ہم نے یہی بات کی ہے آہ ال جی ایڈمنیسٹریشن کے ساتھ ال جی ایڈمنیسٹریشن سے بات ہوئی ہے اور بتایا گیا کہ کسی بے گناہ کو نہ چھیڑا جائے سرکار بھی بتاتی ہے کہ بے گناہ کو نہیں چھیڑا جائے گا خاص طور پر غریب کو بالکل نہیں چھیڑا جائے گا لیکن اکثر جگوں سے یہی بتائی جاتی ہے کہ سرکار کہتی ہے نہیں چھیڑا جائے گا جو نیچے جو عملہ ہے جو آن سپار جو کام کرتا وہ کہتا ہے نہیں چھوڑا جائے گا اور اگر نہیں چھوڑنے کی بات ہے تو اکثر لوگ آج بھی یہ بتا رہے تھے کہ سری ناغر کے بائی پاس کا حال و احوال بھی سرکار دیکھ لے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ کوئی کیوں نہیں پرسکت کے ہے کیا وہاں پہ مائی باپ رہتے ہیں یا بڑے لوگ رہتے ہیں بڑے بیوروکرائٹ رہتے ہیں بڑے پولٹیشنز رہتے ہیں ذرا وہاں کا حال احوال پوچھئے یہ نشات شالیمار کا حال پوچھئے ہارون کا حال پوچھئے وہاں جن لوگوں نے پروپٹیز خریدی ہیں اور جتنے ہی خریدی ہیں اس کے بعد آس پاس کی کتنی زمینوں پہ قبضہ کیا ہے وہ بھی پوچھ لیجے گا اور یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ سری ناغر کے ڈاؤن ٹاؤن کی بات نہیں بلکہ سری ناغر کے جو نچلا علاقہ ہے اچمٹی کا علاقہ وہاں پہ بڑے لوگوں سے پوچھ لیے کہ کیا ہوا ہے سری ناغر کے باقی علاقوں کا لیکن اسی سارے کے بیچ میں جب بات سری ناغر کی آتی ہے کشمیر ویلی کی آتی ہے تو سیاسی جماعتیں بھی اس پر اپنا ردعمل ظاہر کر رہی ہیں اور سرکار کو بیک فٹ پہ لانے کے لیے بیانات تو دیے جا رہے ہیں لیکن عملی طور پہ کشمیر سے لیکے جمہو تک سیاستدانوں نے اب کی بار ایسا کوئی رول نہیں کیا جس سے پازٹیو رول سمجھا جا سکتا ہے مہبہ مفتی کے دو بیان عمر عبداللہ کا کوئی ٹویٹ نہیں فاروق عبداللہ کی کوئی بات نہیں غلام حسن میر نے آج بیان دیا اور اس سے پہلے الطاب بخاری نے تین لیڈران کے اب تک بیان آئے ہیں باقی کسی بھی سیاسی جماعت نے اب کی بار اس میں کہیں پہ بھی کوئی بھی رد عمل نہیں دکھایا ہے شاید جمہو کشمیر اور خاص طور پہ کشمیر کی سیاسی جماعتیں خود اس دلدل میں کہے تو نہیں ہیں خود ان کے پاؤں تو نہیں ہیں خود ان نے قبضہ تو نہیں کیا ہے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے لیکن غلام حسن میر نے آج سرکار کو مشورہ دیا اور بتایا کہ سرکار جی کچھ ایسا کیجئے کچھ ویسا کیجئے تو کیا کیجئے غلام حسن میر بتا رہے ہیں سرکار کو یہ ساری چیزیں ری وزٹ کرنا چاہے اس وقت جبکہ بی جے پی سرکار نے بی جے پی گورنمنٹ نے جمہو کشمیر کے لوگوں کو یہ آشواہ سن دیا تھا کہ آرٹیکل تھے سیونٹی ہٹنے سے جو رکاوٹ بنی تھی ڈیولپمنٹ میں جمہو کشمیر میں وہ ہٹ جائے لیکن جس طریقے سے آج جمہو کشمیر کے لوگ پھیل کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں شاید یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ شاید آرٹیکل تھے سیونٹی کے ہٹنے سے ہو رہا ہے مکار محفوظ نہیں ہے ان کا کاربار محفوظ نہیں ہے وہ اپنے آپ کو گھر محفوظ کر رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پیومنٹ کی پہلی ذمہ داری ہے اس کی جو سٹیز چلیے غلام حسن میر مشورہ سرکار کو دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جو ایلیمنٹس کچھ ہیں وہ اس کو غلط طریقے سے سرکار کے اس حکم نامے کو استعمال بھی کر سکتے سرکار کے خلاف پرپگنڈا بھی کیا جا سکتا ہے اور ساب ظاہر ہے کہیں نہ کہیں بات میں دم بھی ہے اور دم کی بات کریں تو عوام نے بھی ناک میں دم کر رکھا ہے جس طرح سے جمعوں کے بٹھنڈی کے علاقے میں مظاہرے ہوئے اس کے بعد انتظامیہ کو بیک فٹ پہ آنا پڑا وہی مظاہروں والا حال بانہال میں بھی دیکھا گیا بانہال میں ایک بڑا مظاہرہ اور اس مظاہرے کے دوران سرکار کے خلاف احتجاج اور سرکار کے خلاف ناراضگی کا اظہار اور ناراضگی کے اظہار کرتے ہوئے سوال یہی پوچھا جا رہا تھا کہ غریب کو کیوں چھیڑا جا رہا ہے چھوڑنے کی تو بات ہی نہیں ہے چھیڑا کیوں جا رہا ہے اور اگر بڑے بڑوں نے زمین قبضہ کی ہیں بڑے بڑوں نے غیر قانونی طریقہ استعمال کیا ہے تو غریب کی نہ کل جورت ہی نہ آج جورت ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر کام کرے کیونکہ کسی بھی ٹائم گرتی ہے تو غریب پر گرتی ہے یا کسی بھی ٹائم پوچھتا آج ہوتی ہے تو غریب سے ہوتی ہے بڑے پوالوں بڑے بڑے لوگوں سے پیسے والوں سے اور سیاسی اثر سوک والوں سے تو نمازی میں پوچھا گیا تو نہ آج تو پھر آج انہی سے پوچھے گا جنہوں نے کیا ہے غریب سے جنپڑا اس کا کیوں گرایا جاتا ہے کیوں دوزر سے در آیا جاتا ہے اور یہ معاملہ دوزر کا جب تھا تو اگلی تصویت جنوبی کشمیر کی جہاں پہ دوزر چلا اور دوزر چلنے کا سلسلہ آج بھی جاری رہا کئی جگہوں پہ دوزر چلنے کی خبریں آئیں صبح صبح ساؤتھ کشمیر انتناک سے خبر آئی کہ حریت لیڈر قاضی یاسر کے جو کسٹرکچرس ہیں ان کو ہٹایا گیا ان کو بلڈوز کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ سرکار کے قائدے اور قانون کے مطابق غیر قانونی طور پر کھڑا کیے گئے تھے یہ انتناک میں اور انتناک میں دوزر جب چلا تو اگلی تصویت ساؤتھ کشمیر کے بعد نوٹ کشمیر سے آئی نوٹ کشمیر کا قریبی کا علاقہ اور یہاں پر بھی دوزر چلنے کی خبر ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ایڈمسٹریشن نے دوزر چلایا اور خوب چلایا اور ایڈمسٹریشن نے جہاں جہاں ضرور پڑی اس دوزر سے کچھ اور بھی کیا جو ہم کو بہت سے لوگ اس پہ نالان بھی ہیں اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ دوزر چلانا ہے انفرسٹرکچر کو گرانا ہے وہ تعلق بات لیکن انفرسٹرکچر کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو ہے وہ ہے ہمارے درخت ہمارے درختوں کو کاٹنا جرم ہے ان کو کاٹنے سے بہت سے لوگوں کی زندگی کے لیے سوالات کھڑا ہو سکتے ہیں تو انوائمنٹ کو بچانا ہے تو درخت کو بھی بچانا ہے دوزر کو الگ سی بات ہے دوزر کا معاملہ دوسرا ہے اور اگر یہ قریری پٹن کے علاقے میں ڈیمالچنگ ڈرائیو تھی جس دوران بتایا جاتا ہے کہ تین سو کنال سے زائد کی زمینیں جو ہیں وہ ریٹریو کرائی گئی ہیں تو ایک اور ڈیمالچنگ ڈرائیو بھی تھی اور یہ پنچ راجوری کے علاقے میں تھی اور یہ ہے سرن کوٹ کا علاقہ سرن کوٹ کے علاقے میں بھی ڈیمالچنگ ڈرائیو تھی اور یہاں پر بھی انتظامیاں بتا رہی تھی کہ غیر قانونی طور پہ کھڑا کیے گئے بنائے گئے دانچوں کو مسمار بھی کیا گیا اور ابھی فیلحال چھوٹے دانچوں پر ہی کام چل رہا ہے بڑے دانچوں کی باری اگلی بار آئے گی بڑے دانچوں کے حوالے سے انتظار کیا جا رہا ہے یہ دانچوں کے خبر لیکن آپ کو ناظرین بتاتے چلیں سیناغر کی پرس کالنی میں اسی دانچے گرائے جانے کے اخلاف ایک بڑا مظاہرہ تھا ایک بڑا پروٹس تھا یہ کسان تحریک نے آج دن میں کیا اور سیناغر کی پرس کالنی میں ان لوگوں نے آج مظاہرہ کرتے ہوئے سرکار کو الٹمیٹم دیا کہ یہ جو دوزر ہے یہ رکنا چاہیے کسی بھی حال میں رکنا چاہیے اگر دوزر کو استعمال کرنا ہے تو ان لوگوں کے خلاف کریے جن کے خلاف نہیں کیا جاتا ہے دو چار سیاستدانوں کو اور وہ بھی سیکنڈ لائن سیاستدانوں پہ دوزر چلایا تو گیا ہے لیکن کس بڑے بیوروکرائٹ پہ چلایا گیا ہے کس بڑے بڑے پولیڈیشن پہ چلایا گیا ہے یہ پوچھ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ دوزر کو کیا صرف غریب کے گھر پہ چلنا ہے ڈیوائیڈڈ آلرڈی ہے لیکن پھر بھی یہ صحیح جنمن سوال ہے کہ اس دوزر سے جن لوگوں نے بڑی بڑی پروپرٹیز بڑے بڑے ایسٹس جو ہے سرکار کے وقت قبضہ کیے ہیں ان کے خلاف کرنا ہے دس مرلہ سے لے کے دو مرلہ تک دوزر کا استعمال عام لوگ بتا رہے تھے کیا خالت ہے لیکن اس سارے کے بیچ میں آپ کو دوسرا پہلو دکھائیں اور وہ ہے سلمان ساغر کا ناشرول کونفنس کے لیڈر علی محمد ساغر کے فرزندے اور ان کے گھر کے سامنے ہمامہ کے علاقے میں گھر کے سامنے جو ان کے سیکیورٹی کے لیے کوارٹر وغیرہ بنایا گیا تھا اس کوارٹر کو پچھلے دنوں ڈیمالش کیا اور سب سے پہلے کشفیر میں اگر کسی پلٹیکل فیملی پہ کاروائی کی گئی تو علی محمد ساغر کا گھر تھا تو اسی علی محمد ساغر کے فرزند آج سیناغر میں میڈیا کے سامنے آئے اور پریس کونفنس کرتے ہوئے بتایا کہ ایک پلٹیکل ونداتا ہے جس کو سرکار جو ہے دبانے کے لیے استعمال کری ہے اور ان کے گھر کے حوالے سے انہیں اپنے وہ جو کاغذات نے پہلے ہی میڈیا کو دو دن پہلے دکھائیں تا ہم آج ایک بار انہیں بتایا کہ غریب ہوں کیا یہ جو معاملہ کیا جا رہا ہے اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا لیکن سمجھوتے کی بات چلتے چلتے آپ کو بتاتے چلیں جو ہمارے پاس دو خبریں آئی ہیں بٹوٹ سے یہ اگلی خبر ہم بتائیں گے بٹوٹ سے شام گیم خبر آئی ہے کہ یہ اگلی خبر ہے بٹوٹ سے اور وہاں پہ پنچو سرپنچو نے وہاں پہ ریزائن کیا ہے اگلی خبر پہ ہم چلیں گے اگلی خبر ہمارے پاس بٹوٹ سے آ رہی ہے اور یہ بٹوٹ میں بتایا جاتا ہے کہ سرکار کی ڈیمالشنگ ڈرائیو کے حوالے سے جب وہاں پہ نوٹس لگے تو وہاں پہ پنچو نے سرکار کو اپنا ریزگنیشن تھما دیا ہے پولٹیکل جو نمائن دے انہیں اپنا ریزگنیشن تھما دیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ کاروائی نہیں ہونے دیں گے اور اسی کاروائی کے ساتھ ساتھ آپ کو ناظرین بتاتے چلیں کہ کاروائی کے حوالے سے کاروائی کی گونج دلی میں بھی پہنچی ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں یہ انتناگ کا ڈی سی آفیس کا دفتر ہے اور انتناگ کے ڈی سی آفیس کے دفتر کے باہر آج پیپلز کاروائی کے لیڈر بھی پہنچے ہوئے تھے اور مقامی لوگوں کے ساتھ یہاں پہنچتے ہوئے ڈی سی سے ملاقات کر کے انہیں بتایا گیا کہ اگرچہ سارا ڈومین جو ہے یہ آلہ حکام تک پہنچا ہے پہنچتا ہے آلہ حکام کے آئے لیکن ڈی سی ایک بیچ میں درمیانہ دار ہے اور ڈی سی کے ذریعے سرکار کو ایک میمورنڈم بھی دیا گیا اور بتایا گیا کہ اس معاملے میں سرکار جو کام کر رہی ہے وہ برداشت نہیں ہے یہ انتناگ بارہ میں ڈی سی آفیس کے سامنے کی صورتحال لیکن ہم اب دوسرے پہلو پہ چلیں گے جو دلی سے ہمیں خبر آ رہی ہے اور دلی سے ہمیں خبر آ رہی ہے کہ آج مرکزی وزیر داخلہ امید شاہ نے غلو نبی آزاد سے ملاقات بات کر کے انہیں یقین دلایا ہے کہ اس سٹیٹ لینڈ یا گاچرائی کے معاملے میں یا روشنی ایکٹ کے معاملے میں غریبوں کو نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ ان کے مالکانہ حقوق دیے جائیں گے تاہم اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے سٹیٹ لینڈ گاچرائی اور روشنی ایکٹ زمین ہڑپنے والے سیاستدانوں سابقا بیوروکریٹوں اور تاجروں کو بالکل نہیں بخشا جائے گا اور جمہو کشمیر کی صورتحال پر مرکزی وزارت داخلہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور انتظامیاں کو ہدایات کیے گئے ہیں کہ عام انسان کو راحت پہنچائی جائے اور یہ معاملہ جو ہے یہ بہت بڑا معاملہ ہے